صحابی رسول مصب خیر تو آج ہم مصب خیر کی بائیو گریفی کی جانب چلتے ہیں تو ہماری کوشش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور پسند کریں گے یہ ویڈیو ان کی پوری مکمل بائیو گریفی سے متعلق ہوگی اس لیے اس کے پارٹس بھی زیادہ بن سکتے ہیں تو لہٰذا اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری اگلی ویڈیو کا ضرور انتظار کریے گا کہ جو مصب خیر رضی اللہ تعالی عنہو پہ ہوگی اور کمٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں تو لہٰذا ہم چلتے ہیں صحابی رسول مصب خیر رضی اللہ تعالی عنہو کی جانب مصب خیر کون ہے؟ ایک خوبصورت نوجوان ہے جنہیں شوق ہے امدہ لباس پہننے کا اپنی ظلفے سوارنے کا بہترین قسم کے عطر لگانے کا بہت ہی زیادہ شوق ہے اور اپنے دوستوں میں چہل قدمی کرنے کا مکہ کی گلیوں میں تو لہٰذا مصب خیر کی ہم زندگی سے متعلق آپ کو جو معلومات بتانے لگے ہیں انہیں غور سے سنیے گا مصب رضی اللہ تعالی عنہو جنہیں شوق ہے بہت زیادہ خوبصورت چیزیں پہننے کا سجنے کا اور سوڑنے کا اور یہ ایک مالدار گھر سے تعلق رکھتے ہیں خیر ہم آگے کی جانب بڑھتے ہیں تو ایک دن مصب اپنے آپ کو خوبصورت طریقے سے سجا کر اتر وغیرہ لگا کر مکہ کی گلیوں میں گھوم رہے تھے اور اپنے دوستوں کی جانب بڑھ رہے تھے مکہ کی گلیوں میں خوشبو بس گئی تھی اس جوان مالدار کے بارے میں عورتیں سرگوشی کیا کرتی تھی کہ کیوں نہ ہماری لڑکی سے پیغام بھیج کر ان سے رشتے داری کی جائے خیر مصب اپنے دوستوں کے ساتھ لہلواب کی زندگی کے بارے میں سوچتے تھے اور بس ایک روز انہوں نے ایک نئی چیز کے بارے میں سوچا جو اس وقت مکہ والوں کی گفتگو کا موضوع تھا اور وہ گفتگو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دینا شروع ہی کی تھی جو کہ تمام لوگوں کے لئے خدا کا پیغام تھا مصب نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے بارے میں غور کیا ان کے کلام کو غور سے سننے کا فیصلہ کیا لہٰذا انہوں نے کوشش کی کہ وہ ارکم کے گھر جائیں خیر مصب ایک دن ارکم کے گھر چلے گئے مصب گھر میں داخل ہوئے ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ وہاں سے جلد ہی نکل کر اپنے دوستوں کے پاس چلے جائیں گے تا کہ ان کے ساتھ لہلواب کی مجلس میں وقت گزاریں جب مصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بار بیٹھے تو انہیں اور کچھ نظر ہی نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو کا آغاز کیا تو انہیں رحمت سچائی محبت اور بلند اخلاق ہی نظر آیا لہذا انہوں نے قرآن کی کچھ آیات پڑھ کر حضرت مصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پڑھ کر کچھ سنایا تو رسول خدا کی آیات کی تلاوت سن کر ان کا ایمان اور قلب نرم ہو گیا اور اسی وقت اپنے اسلام کا اعلان کر دیا اور پڑھا خیر یہ وہی وقت تھا جب مصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قایہ ہی پلٹ گئی وہ آسمان کی طرف دیکھنے لگے مفلسوں اور مظلوموں کا رنج ستانے لگا ہاں کیا تھا یہ کون سے مصب ہے یہ عمیر کے بیٹے حاشم بن عبد المناف کے پوتے ہیں اب قبیلہ عبدالدار جو کہ قبیلہ قریش کی ہی ایک شاخ ہے سے تعلق رکھتے تھے ان کی کونیت ابو عبداللہ ہے اسلام کی طرف سبگت کرنے والوں میں اور بڑے صحابہ میں سے ایک ہیں اپنے ہی خاندان والوں سے اپنا اسلام چھپائے ہوئے تھے گھر والوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ مصب تو مسلمان ہو گئے ہیں تو انہوں نے گھر میں ہی قید کر دیا حبشہ کی طرف حجرت کی اقبہ و اولہ والی بیعت کے بعد مکہ واپس آگئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مدینہ بھیجا تاکہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں یہ سب سے پہلے مہاجر ہیں جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا لقا مصب خیر رکھا جنگِ بادر میں شریک تھے مارکہِ احد میں شہادت پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج کے علمدار بھی رہے خیر ہم اپنی اسی ہی گفتگو کی جانب پلٹتے ہیں کہ جب مصب اسلام لائے تھے خیر جس دن آپ اسلام لے کر آئے شام کو مصب اپنے گھر واپس آگئے خاموشی کے ساتھ کھانا کھائے ایک ہی چیز کھائی اور بس ماں نے بیٹے بیرونما ہونے والے تغییرات کو دیکھا پوچھا بیٹے چپ چپ کیوں ہو کوئی جواب نہ دیا سونے کا وقت آیا تو مصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہی بستر پر لیٹے اور ستارہ سے سجے آسمان کو دیکھنے لگے زمین و آسمان کے خالق عالمین کے رب خدا کے خشو سے دل بھڑ گیا سب سو گئے مگر مصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگتے رہے بستر سے اٹھے ڈرتے ڈرتے وضو کیا کوئی دیکھ نہ لے اپنے کمرے میں آئے اور نماز میں مشہول ہو گئے دوسرے دن ماں نے اپنے بیٹے کے رویے میں تبدیلی محسوس کی آج نہ ظلفیں سوار رہا ہے نہ آئینے کے سامنے کھرا ہے نہ اترباشی کر رہا ہے کپڑے بھی نہیں بدلے بلکہ معمولی سے لباس پر اکتفا کیا ہے اسی طرح ماں نے اسی طرح ماں نے باپ کا احترام اور حد سے زیادہ عدب سیانہ پیش ہونا بھی محسوس کیا ایک روز ماں کو خبر ہوئی کہ موصب ارکم کے گھر جاتا ہے غصہ میں آپ ایسے باہر ہو گئیں دل تھام کر ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگیں خیر شام کو موصب گھر لوٹھی آئے ماں کو سلام کیا لیکن ماں نے سنگ دلی سے تماشا مارا اور غصے میں چلائی کیا تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر محمد کا دین اختیار کر لیا موصب نے نرمی کے ساتھ کہا ماں وہ سب سے اچھا دین ہے قریب تھا کہ ماں کے ہوش اٹ جائیں کیونکہ ان کے سامنے لبکشائی کے جرد تو ان کا خامد بھی نہیں کرتا تھا تو بیٹے کی کیا اوقات ہوگی اپنے نفس پر قابو نہ پاسکی موصب کو ایک اور تماشا رسید کر دیا موصب سر جھکا کر بیٹھ گئے ماں بھی بیٹھ گئی اور کہا تم اپنے ابائی دین پر واپس آ جاؤ لیکن موصب نے اپنا سر حالا کر نہ کر دیا ماں پھر بیٹھ گئی اور ابائی دین پر لوٹنے کا طریقہ سوچنے لگی پہلے تو انہیں نصیحتیں کی نرمی سے بات چیت کی اور کہا دیکھو مسلمان کو کس طرح کی آج کے وقت میں تکلیفیں دی جا رہی ہیں پھر وہ غلاموں کا مذہب ہے اس میں بلال اور امار جیسے صحابیوں کو ہی فائدہ ہو سکتا ہے مگر تم ایک مالدھر گھر سے ہو موصب نے آنکھیں اٹھا کر ماں کی طرف دیکھا اور پیار سے کہا ہرگز نہیں ماں وہ دین جس میں کالے کو گوڑے پر گوڑے کو کالے پر عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے ہاں اللہ کا تقوی فضیلت کا سبب ہے امی آپ بھی اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں اور بھتوں کی بوجہ چھوڑ دے کیونکہ ان کے ہاتھوں میں نہ تو نفع ہے اور نہ ہی نقصان ہے ماں خاموش ہو گئے اور اپنے بیٹے کو محمد اور اسلام سے دور رکھنے کا طریقہ سوچنے لگی آفتہ کی شوائے پھیل چکی تھی مکہ کے پہار گھروں پر دوب پڑ رہی تھی گھر خالی تھا موسف نے اپنے دل میں سوچا آج ماں کہاں چلے گئی ہے موسف نے گھر سے نکلنے کا ارادہ کیا دروازے کی طرف بڑھے کھولنے کی کوشش کی تو وہ باہر سے ہی بند تھا ماں کے لوٹنے کا انتظار کرنے لگے کافی وقت گزر گیا دروازہ کھلا ماں اور اس کے ساتھ ایک شخص جو مسلح تھا جس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں زنجیریں تھی خیر ماں نے بیٹے سے کہا کیا ارکم کے گھر اب بھی جاؤ گے موسف خاموش ہو گئے ماں نے محبت امیز لہجے سے کہا اگر تم دین محمد کو نہیں چھوڑو گے تو میں تمہیں بیٹا قید کر دوں گی موسف نے اتمنان کے ساتھ کہا اس سے موت بہتر ہے اس آدمی نے موسف کو زنجیروں میں جکر دیا اور ماں نے کمرے میں دکیل دیا اور وہ قیدی بن گئے خیر آگے کیا ہونا تھا زمانہ گزرنے لگا موسف قید بھوک تنہائی کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے مسلمانوں کو موسف کی حالت کی بہت فکر تھی اور کافی دنوں سے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ملنے نہیں گیا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ملی کہ موسف تو اپنے گھر میں قید ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی زیادہ غم زیادہ ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور مکہ کے لوگوں کی زبانے میں پھر ایک بار موسف خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرگوشیاں ہونے لگی مکہ والوں کو جب اس کی خبر ہوئی کہ اس نوجوان نے زندگی کی رنگ رلیاں چھوڑ کر قید خانہ قبول کر لیا تو انہیں بہت ہی تعجب ہوا خیر دوستو یہ آج ہماری حضرت موسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زندگی کی بائیوگریفی سے متعلق پہلا پار تھا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو کوشش کیجئے گا اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں لائک کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں موسف خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم تھے اور ہم آپ آگے جو ویڈیو لائیں گے وہ حضرت موسف کی آگے کی زندگی کو شروع ہوگی تو ہم ان کی ازادی کیسے ہوئی ہم ان سے متعلق آپ کو بتائیں گے تو لہٰذا ہماری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور اگر آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کو بھی اس ویڈیو سے متعلق ضرور بتائیے گا اور اگلے پارٹ کے ساتھ ہم دوبارہ آئیں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا